محمد تیب قاسمی مردے کی بات کی جائے نگاہ کی افادت کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی مرد کو بھی جو ہے عورت کو بھی ہوئے مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جس طرح یہ کر رہے تم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اسی وجہ سے پھر جو ہے یہ پورا کا پورا ویسٹ کے اندر ماں باپ کا تصور بہن بائی کا تصور بیوی بچوں کا تصور یہ ختم ہو گیا ہے جب شروع سے ہی نظام کا کنٹرول نہ ہو نگاہ کا کنٹرول نہ ہو چلتے 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 انسان کہاں پہن جاتا ہے یہی وجہ ہے نا کہ جب آپس میں اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے نا نگاہ کا یہ نگاہ کی حفاظت کا یہ ایک پورا سسٹم ہے مرد بھی جو ہے وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے عورت بھی جو ہے وہ اپنی دنیا میں مصروف ہے وہ بچہ بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو ماں باپ کی محبت نہیں ملتی اس کو ماں باپ کی عظمت کا ماں باپ کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی بڑا ہوتا ہے پھر وہ ماں باپ کو بھی اورڈے جھوم میں ڈال دیتا ہے تو اسی طرح پھر جو ہے وہ نظام اور سسٹم پورا تباہ ہو جاتا ہے تو والذینہم لفروجہم حافظون الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جاؤ گے تو پھر اپنے آپ پر ظلم کرو گے جب اللہ کی حدوں کو انسان پار کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے پھر اس کی دنیا بھی ختم پھر اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ نگاہ کی حفاظت کا بتا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی کو غلط غیر محرم کی طرف نظر جاتی ہے اور اگر پہلی نظر جاتی ہے تو وہ معاف ہے اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے یہ مومنین کی صفات اللہ نے بتائی ہیں یہ صفات ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کامل مومن اور فلاح یافتہ مومن فلاح پا جانے والا مومن کس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نگاہ دو چیزوں سے بچانی ہے صرف غیر محرم کی طرف دیکھنا نہیں ہے اور کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے غیر محرم کی طرف نظر جائے گی دل برا مانے گا دل میں تصورات ہوں گے زبان سے اس کے ساتھ بات ہوگی اس کے ساتھ بات ہوتے ہوتے انسان شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کسی کی طرف حکارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ویسا ہے دل کے اندر جب اس کی برائی آ جاتی ہے پھر بوز حسد کینا اس کے بعد زبان پھر ساتھ نہیں دیتی پھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ منافقت یہ والا کام ہوتا ہے اس لئے اللہ نے شروع سے ہی روٹ کو از بتا دیا کہ مومنوں سے کہہ دیں مومنات سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ اس کے بعد ہی سارے گناہ جنم لیتے ہیں زبان کے شرمگاہ کے یا اس کے علاوہ اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے یہی سے جنم لیتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھیں کہ کیسے اپنے اس لئے کہ وہ جب ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی اپنی اصلاح کے لئے وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دل کی جو بیماریاں ہیں نا جیسے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر جب بتاتا ہے یہ بیماری ہے تو اس ڈاکٹر کو تو ہم فیس دیتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری بیماری کو جو ہے وہ کیچ کر لیا اب میں اس بیماری سے بچنے کی پوری جو ہے وہ حفاظت کروں گا لیکن دور ایسا آ گیا کہ آج اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے جائیں اگر کسی کو بتائیں حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے جب آئینے میں دیکھتے ہو آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں دھبا لگا ہوا ہے یہاں کئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یہاں یہ مسئلہ ہے تو کچھ شیشے کو توڑتا نہیں ہے شیشے سے نراز کوئی نہیں ہوتا کہ تُو نے مجھے کیوں بتایا